اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتغارفی پیارے پاکستان کے مدینہ تل اولیہ شہر ملتان سے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں موٹروے کا ٹال پلازا ہے شہر اکنے عالم ٹال پلازا سے میں اتر گئے ہوں اور میں آج آپ کو دکھاؤں گا ملتان شہر اور یہاں پر جو قدیم امارتیں موجود ہیں یا شرائنز ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملتان شہر کم و بیش چھ ہزار سال پہلے آباد تھا بڑے پیارے لوگ ہیں بڑے میٹھے لوگ ہیں اور ملتان کے عام تو آپ کو پتا ہے بڑے مشہور ہیں چونسہ عام چنے آئے چلتے ہیں شہر کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر کون کون سے تاریخی مقامات موجود ہیں آج کہانی ایک ایسے شہر لا زوال کی جس کو کئی بار اس کے تمام شہریوں سمیت قتل کر کے آگ لگا دی گئی مگر یہ شہر چھ ہزار سال پہلے سے آباد تھا اور آج بھی اس کی آب و تاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جی ہاں ہمارا ملتان بیرونی حملہ آوروں کی عزت میں رہا قدیم آرین لوگ ہوں یا سکندر یونانی مغل ہوں یا رنجیس سنگھ یا انگریز سرکار اس شہر کو کوئی بے آباد نہ کر سکا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اس شیر کے مزداق اولیہ کرام کا شہر ملتان آج بھی زندہ ہے اس کی رونکے اور روچ پر ہیں اس کے رہنے والے خوش ہیں اور محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں سکندر یونانی کو ملتانیوں نے بہت مارا تھا جنگ تو سکندر جیسے تیسے جیت گیا تھا مگر ایک دلیر ملتانی تیر انداز کا تیر اس کی کمر میں پیوست ہو گیا تھا اور وہی تیر شکندر یونانی کی موت کا باعث بنا ایک کمزور روایت کے مطابق سی ساترس نامی فیرون نے بھی ملتان کو فتح کیا تھا مگر ملتانیوں کی طاقت کے آگے وہ بھی نہ ٹھہر سکا اور یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا آئیں آج میٹھے باسیوں کی سرزمین ملتان کی سیر کرتے ہیں دوستو اس وقت میں موجود ہوں ملتان شہر کے خونی برج کے پاس اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہر کی فصیل ہے اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ نیچی ہو گئی ہے لیکن کہا ہی جاتا ہے یہ تقریباً پچاس سے ساٹھ فٹ زمین سے بلند تھی اور جب ہم اس طرف آتے ہیں یہاں سے ہم سیڑھیاں اترتے ہیں نیچے کی طرف اور شہر کی گہمہ گہمی زوروں پہ ہے تو یہ جو ہے یہ ہے خونی برج جہاں جو میں آپ کو دکھانے لیا تھا خونی برج اس جگہ کو کہتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سکندر آزم نے بھی جب اٹیک کیا تو اس نے یہاں سے دیوار توڑ کے ملتان شہر میں داخل ہوا تھا اور خونی برج اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجی سنگھ کے دور میں یہاں کا جو گورنر تھا وہ ایک ہندو گورنر تھا اور اس کے پاس جو فوج تھی ملتانیوں کی اور مقامی لوگوں کی وہ بڑے دلیر اور زندہ دل لوگ تھے اور شجاعت ان میں بہت زیادہ تھی تو جب انگریز سرکار نے یہاں پر قبضہ کرنا چاہا تو پھر اس نے جب اٹیک کیا تو یہاں پر گھمسان کی جنگ ہوئی تھی اور کہا ہے جاتا ہے اس جنگ کے اندر تک کموں بیش پچاس ہزار دونوں اطراف سے جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے اور میرے اطرف دیکھیں یہ پیچھے یہ بازار ہیں یہاں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ میدان جنگ تھا اس وقت اور وہ جنگ یہاں لڑی گئی تھی اور اب یہاں گھر ہیں دکانیں ہیں مارکیٹیں ہیں اور یہ جو دیوار ہے یہ دیوار ہے خونی برج کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو خونی برج اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے اور ایک منار سا بن گیا تھا ایک برج سا بن گیا تھا تو میں کوشش کروں گا کہ اس شہر کو بھی آپ کو اندر سے دکھاؤں یہاں کے دروازے بھی دکھاؤں اور یہ خونی برج کا تارف میں نے آپ سے کروا دیا اور دیکھیں بڑی فصیل دور تک دکھائی دے رہی ہے ملتان شہر کی اور پورا ملتان شہر اس وال سٹی میں آباد تھا آئیں چلتے ہیں شہر کے اندر اور کوشش کرتے ہیں یہاں پر جو دروازے بچے ہیں وہ دروازے میں آپ کو دکھا سکوں اور ان کی تاریخ میں بتا سکوں آئیے میرے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فصیل قلعہ کی فصیل ہے کیونکہ جو ملتان ہے یہ قلعہ کے اندر موجود تھا اور ریچے دیکھیں گاڑیاں جا رہی ہیں ایک سڑک وہ ہے اور یہ وقت کے ساتھ سڑک اونچی ہو گئی ہے اور فصیل ابھی بھی بہت اونچی ہے تک کم و بیش چالیس آہ فٹ بلند ہے اور اگر آپ صرف آئیں فصیل کے اندر اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک موڈ منا دیا گئے جہاں پر ٹریفک ازرتی ہے اور یہ شہر پورا کا پورا ایک قلعہ میں تھا اور یہ بہت بڑا قلعہ اس کا ریڈیس جو ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر بنتا ہے اور یہاں پر قدیم دروازے بھی ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دروازے بھی دکھا سکوں اور میں نے آپ کو دکھایا کہ ایک سڑک وہ ہے اور ایک سڑک شہر کے اندر ہے یعنی اس وقت شہر کی جو فصیل ہے اس کے اوپر ایک سڑک بن چکی ہے یہ اتنی چوڑی دیوار تھی یہی وجہ تھی کہ ملتان کو فتح کرنا جنگجیوں کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا تھا میرے بیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملتان کا دلی دروازہ ہے دلی دروازہ اور اس کا نام دلی دروازہ اسی رکھا گیا ہے کہ اس طرف جب اس سے باہر نکلے تو سامنے جو روخ ہے وہ وہاں دلی آباد ہے یعنی دلی انڈیا گا اور بڑا قدیم دروازہ ہے یہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا یہ اب اس حالت میں نہیں ہے میں نے آپ کو دکھائی قلعہ کی فصیل سڑک بن چکی ہے دیکھیں میرے سامنے سڑک جا رہی ہے اور یہ دلی دروازہ ہے اور میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو شہر کی اندرون شہر کی جو لوک ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے لاہور کے اندرون شہر کی ہے اور اگر اس طرف آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں یہ برتن بھی بک رہے ہیں اور یہ استعمال شدہ برتن ہے اس سب دیکھیں تو وہ پرانی بیلڈنگز دور نظر آ رہی ہیں پرانی عمارتیں شہر کی جو ابھی کچھ باقی ہیں اور یہ ہے ملتان کا دلی دروازہ حملہ آور آتے رہے اس کو گراتے رہے لیکن یہ شہر نہ کسی سے مٹ سکا اور آج بھی جیتا جاگتا ہے یہاں لوگ رہتے ہیں اور ملتان کی چھ ہزار سال پرانی تاریخ آج بھی یہاں پر زندہ اور جعوید ہے آئیں چلتے ہیں اس سے آگے میں نے سوچا جب ملتان آئے ہیں تو آپ کو اندرون شہر کی جو ہے ایک لک بھی دکھائیں یہ اندرون شہر کی ایک لک اور یہ دیکھیں یہ سڑکیں کتنی اونچی ہو چکی ہیں کہ یہ جو پرانا ایک کھڑکی ہے وہ زمین کے بالکل لیول پر آگئی اور یہ دیکھئے دنگو تاریخ گلیاں اور اوپر سے آپ دیکھیں بڑی اچھی کنسٹرکشن ہے ہندوں کے دور کی اور انگریزوں کے دور کی اور اس سے آگے اگر ہم چلیں تو یہ شہر شہروں کی گلیاں اس لیے چھوٹی رکھی جاتی تھی کہ اگر کوئی حملہ آور آئے تو پھر یہاں گلیوں میں آ کر اس کی فوج پھز جائے کرتی تھی اوپر سے گرم پانی انگارے اور ایٹیں اور بھالے اور نیزے اور پتھر مارنے آسان ہوتے تھے یہ دیکھیں اس طرح بھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلیاں اور میرے پچھے اس طرح بھی دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں اور وہ دیکھیں وہ بچے وہ ٹائر چلا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بچپن میں میں بھی چلایا کرتا تھا ٹائر اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے ٹائر لے کے چلا کے اپنی بچپن کی یاد بھی تازہ کروں موسیقی میرے پچھے آپ دیکھ رہے یہ دولت گیٹ ہے اور اب یہاں پر دروازہ تو باقی نہیں ہے لیکن سڑک ہے اور اگر اس طرح آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ شہر کے باہر کا علاقہ تھا جو اب آباد ہو چکا ہے اور وہ پیچھے بڑی ایک خوبصورت مسجد ہمیں نظر آ رہی ہے میں اس وقت ملتان میں دولت گیٹ کے باہر موجود ہوں اور اب یہاں پر زندگی نئی ڈگر پر جدید دور میں داخل ہو چکے لیکن ملتان شہر کے اندر وہ کہانیاں آج بھی زندہ ہیں سانس لیتی ہیں جو اس شہر نے اور اس کے لوگوں نے دیکھی اور وہ عذاب جو جھیلے میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ پرانا شہر ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پر کبوتر ہیں شہر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کبوتروں کو جنگلی کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں ٹرافالگر سکوائر لندن کی طرح یہاں پر بھی ایک سکوائر ہے یہاں پر بہت سارے کبوتر ہیں میرے پیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیڈیم ہے ملتان کا اور کرکٹ سٹیڈیم ہے لیکن اب یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ اس طرح سے نہیں ہوتی لیکن یہ مجھے بڑا اچھا لگا دوستو شہر کے باہر کبوتروں کا یہاں پر موجود کی اور وہ بھی جنگلی کبوتر جس میں تیتر بھی ہے اگر آپ دیکھ سکیں وہ تین تیتر یہاں پر پھیر رہے ہیں اور یہ بھی اڑ کر آتے ہیں اور اڑ کر بھاگ جاتے ہیں یہاں سے اور میں کوشی کرتا ہوں اگر یہ کبوتر اڑیں تو بڑا اچھا منظر ہوگا تو میں کبوتروں کی طرف چلوں گا تو دیکھتے ہیں کبوتر چلتے ہیں کہ نہیں اڑتے ہیں کہ نہیں آئے ذرا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت منظر ہے اور یہ دیکھیں کبوتر دانا کھا رہے ہیں اور ملتان میں اگر اس پارک کے اندر ذرا تھوڑی سی خوبصورتی پیدا کر دی جائے تو یہ کبوتر ان کی موجودگی اور پھر سٹیڈیم اور بڑا خوبصورت یہاں روڈ ہے ملتان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ آج بھی شہر کے اندر کتنی خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی ہیں میرے پیچھے جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک عمارت کے اوپر سارا لکڑی کا کام ہے اور اس کے ساتھ پتھر کا کام کیا گیا ہے اس میں نقش و نگار بنائے گئے ہیں اور صدیہ ایک یا دو صدیہ گزرنے کے باوجود یہ مکان ویسے کے ویسے ہیں قائم ہیں انٹیکٹ ہیں تو ملتان کی بڑی خوبصورتی ہے اور اس خوبصورتی کو ہمیں پریزرو کرنا ہے بچانا ہے اور ان پرانے مکانوں کو اگر ہم رنویٹ کریں اس کی تیزین و عرائش کریں تو ملتان کی خوبصورتی قائم رہ سکتی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بہت دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کا جو مزار اقدس ہے میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا اور مزار کو ہم اندر سے بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ایک کونہ موجود ہے اور یہ دیکھیں یہ کونہ بہت پرانا کونہ ہے اور یہاں پر اس کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ باکر خان جو یہاں کا گورنر تھا ملتان کا آگرہ کا بھی تھا عود کا بھی صوبے دار تھا جہانگیر نے اس کو مقرر کیا تھا اور بہت دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ سے عقیدت کے طور پر یہ کونہ یہاں پر تعمیر کروایا گیا تھا تاکہ یہاں پر جو ظاہرین ہیں آتے ہیں وہ ظاہرین یہاں سے پانی پی سکیں اور کیونکہ یہاں پر اس وقت پانی میسر نہیں تھا تو یہ کونہ اس وقت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل تھا اور یہاں پر اس پتھر پر اگر آپ دیکھیں تو وہ ہسٹری بھی کندہ ہے جو گورنر کے حوالے سے ہے اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں کہ اس پھرکی سے کونہ میں سے پانی نکالا جاتا تھا آج تک یہاں لگی ہوئی ہے اور وہ پیچھے بہت دن ذکریہ سرکار کا مزار ہے آئیں چلتے ہیں مزار کے اندر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بہت دن ذکریہ کا مزار ہے یہ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد زائرین کی موجود ہے اور اللہ کے بہت بڑے ولی وقت کے بہت بڑے غوث کہا جاتا ہے وہ یہاں پر متفون ہے اٹھارہ سو چوراسی میں یہ بنایا گیا تھا اور جب یہاں پر بریٹش راج تھا تو ملتان کی ایڈمینسٹریشن کو سمالنے کے لیے اور شاید وقت کی قدر بتانے کے لیے کلاک ٹاور ہر جگہ گورا بنایا کرتا تھا آئیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑی قدیم آہ بیلڈنگ ہے آئیں اس گھنٹہ گھر کے اندر چلتے ہیں اور ویسے میرے خیل تروازے تو اس کے بند ہیں آفس کیونکہ بند ہو چکا ہے اس بیلڈنگ میں ٹوریزم آہ ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ بھی ہے وہ دیکھیں ٹوریزم ڈیویلپنٹ کارپریشن آف پنجاب جی ہاں ٹی ڈی سی پی اور میں بھی یہی کام کر رہا ہوں آہ پاکستان میں پنجاب میں ٹوریزم کو پرموٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں لکڑی کی جو خاص انداز تھا گوروں کا لکڑی کی یہ سیڑیاں بریٹش دور کے خاص انداز ہے تو اس تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر سیڑیاں پرانی اور میں جا رہا ہوں اس ملتان کے کلاک ٹاور کے اوپر اور میں آپ کو کوشش کروں گا اوپر سے دکھاؤں اور جسے ہم نے آپ کو دکھایا تھا فیصلہ باد کا کلاک ٹاور اوپر سے ویسے میں یہ آپ کو دکھا سکوں یہ اس کا پہلا پڑا ہو ہے یہ دیکھئے اس طرف دیکھیں آپ اور یا میں اس کے اوپر آ چکوں اور اب یہ والی بیلڈنگ رہ گئی ہے اس کو اوپر سے بھی دیکھتے ہیں آئیں کوشش کرتے ہیں تھک گئے ہوں ویسے اور یہ خستہ حال چیڑیاں ہیں یہ دوستو کبوتروں کے یہاں ڈیرے ہیں اندھیرہ بہت زیادہ ہے اب آپ دیکھئے میں بالکل اس کے اوپر آ چکا ہوں یہ وہ جگہ ہے یہاں سے پنڈولم نیچے جاتا تھا اور ٹاور چلا کرتا تھا لیکن یہ دیکھیں یہ یہ جا رہی ہے یہ ٹاور کو جا رہی ہے اور ابھی بھی یہ ہی ہے لیکن اس کو اب رادو کی نئی گھڑی لگا دی گئی ہے لیکن یہ پرانا کلاک ٹاور پنڈولم جتنا نیچے جاتا تھا اور گھڑی کی سوئی گھومتی تھی پھر اوپر آتا تھا تو گھڑی کی سوئی واپس ہو جائے کرتی تھی یہ دیکھیں یہ پرانا قدیم دروازہ ہے یہاں جو اس طرح سے لگا ہے اس سے اوپر جانا مناسب نہیں ہے اوپر نہیں جاؤں گا چلیں یہ میں نے آپ کو سارا دکھایا میں اس سے اوپر خود نہیں گیا اور میں نے اس گھڑی کے چلنے کا سسٹم بھی آپ کو دکھایا باوجو اندھیرہ شاید آپ کو صحیح طرح نظر نہ آیا اور ایک برجی یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہرکارے کھڑے ہوتے تھے اس کے گھورے کے یہ دیکھیں یہ چمنیاں بنائی گئی ہیں ان چمنیوں سے دھوہ نکلا کرتا تھا جو آگ نیچے جلائی جاتی تھی اور یہ دیکھی ہے اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کلاک ٹاور جو اٹھارہ سو چوراسی میں بنا ملتان کے کلاک ٹاور کے اوپر سے ایسے سڑکیں نظر آتی ہیں اور وہ دریمان میں ایک مسجد بھی ہے پاکستان کا جھنڈا بھی لہرہا رہا ہے سامنے اور میرے پیچھے اگر آپ وہ دیکھیں وہ سامنے قاسم گیٹ ہے قاسم باگ کا دروازہ شہر کا اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں شرائن شاہ رکن عالم میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں قاسم گیٹ ہے اور وہ پیچھے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا جو مزار شریف ہے اور میں آپ کو بتاؤں ملتان شہر سارا کا سارا کلا کے اندر ہوا کرتا تھا اور یہ ریڈیس بہت بڑا تھا صدیوں پہلے تقریباً چھ ہزار سال پہلے بھی اس شہر کے عباد ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں اور اس کے ثبوت بھی ہیں آئے میں آپ کو لے کے چڑھتا ہوں شاہ رکن عالم کے مزار پر داخلے کا جو راستہ تھا وہ یہ راستہ تھا آپ دیکھیں یہ نقش نگار بھی ہیں اور پرانے طرز کی جو ہے وہ کشیدہ کاری بھی کی گئی ہے لکھائی بھی ہے پتھر بھی ہیں لگے ہوئے ہیں اور قرآنی آیات بھی لکھی ہوئے ہیں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اوپر لکھا یا اللہ اور نیچے لکھا یا محمد اور یہ سیڑھیاں رینویٹ کی گئی ہیں لیکن دروازہ وہی پرانا دروازہ لیکن دربار پر داخلے کے اس راستے کو بند کر دیا گیا اور یہ دیکھیں قلعہ نوہ آرچس اور دیواریں دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ طولک نے جب سرکار کا جستخاکی یہاں پر منتقل کیا تو یہاں پر سارا قبرستان تھا جب ان قبروں کو زمین زمین کے برابر کیا گیا تو سیمٹی فائیو قبریں ایسی تھی جن کا جن کے اندر جو میہ تھی وہ بلکل ٹھیک تھی اور ان کا کفن پر مٹی تک نہیں تھی داغ نہیں تا اور خوشبو آ رہی تھی ان قبروں سے تو پھر کیا یہ گیا کہ ان قبروں کو ویسے ہی بند کر دیا گیا اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قبروں کے اوپر قبر لکھ دیا گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جی قبر یہ قبر یہ قبر یہ قبر یہ قبر ہے اور یہ دیکھیں اس طرح بایا گر ایک یہ قبر ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ قبر ہے اور یہ لکھا ہے یہ قبر ہے یہ قبر ہے یہ قبر ہے اور اس طرح کی سیمٹی فائیو یہاں پر قبریں ہیں جن پر تاویز اب صرف یہ ہی بچا ہے اور اس کو زمین کے برابر کر دیا گیا ہے اور یہ جو راستہ میرے بچی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مقبرے کے اوپر جاتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت آرکیٹیکچر ہے اور بادشاہ نے بادشاہ وقت نے اس کو اپنے لیے بنوایا تھا میرے عزیزو کاری میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ رکن عالم جو ہیں پہلے یہ متفون تھے بہودن ذکریہ کے آہاتے میں محمد بن تغلق جب ملتان کا حکمران تھا تو بہودن ذکریہ سرکار اس کے خواب میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ شاہ رکن عالم کا مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کو میرے آہاتے سے میرے قدموں سے دور دفنایا جائے محمد بن تغلق نے یہ مقبرہ اپنے لیے بنوایا تھا لیکن اس خواب میں جو بشارت ملیتی اس کی وجہ سے پھر وہاں سے جو گجست خاکی ہے وہ یہاں پر شفٹ کیا گیا اور پہلے مزار وہاں تھا اور اب یہاں پر موجود ہیں ان کبوتروں کا تعلق شہر ملتان سے ہزاروں سال پرانا ہے جی ہاں شاید آپ نہ جانتے ہو ملتان کا سب سے قدیم کھیل کبوتروں کی ٹولیاں لڑانا ہے زمانہ قدیم سے یہاں کے نواب خاندان اور شاہر خاندان کے لوگ ٹولیاں لڑاتے تھے پہلے چھپکے اور رنگ برنگی جھنٹیوں کی مدد سے کبوتروں کو ہاکا جاتا ہے ٹولی فضاء میں بلند ہوتی ہے پھر یہ ٹولیاں اپس میں مل جاتی ہیں پھر آ آ آ کے نارے لگا کر رنگ برنگا دانا چھت پر پھیکا جاتا ہے دوسری ٹولی سے ٹوٹ کر آنے والے کبوتر جب چھت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو چھپکے کی مدد سے ان کو پکڑ کر ان کے پر باندی جاتے ہیں لال شرازی کلپرا کلدمہ گولڈن گریزر شسترو کالا شرازی سنہری شرازی جانے کیا کیا نام ہوتے ہیں کبوتروں کے اور ہاں ایک کبوتر ایک ہزار سے لے کر دس لاکھ روپے تک بکتا ہے ہے نا حیران کن بات دوستو کبوتروں کی ٹولی لڑانا ملتان کا سب سے قدیم کھیل ہے جو پہلے نوابین کھیلا کرتے تھے اور اب یہ کھیل مجھ جیسوں کی ہاتھ آ چکا ہے دنیا بھر سے کبوتروں کے شوقین لوگ کبوتر خریدنے کے لیے ملتان کا روک کرتے ہیں کبوتروں کی قدیم اور نایاب نسلیں یہاں پر آج بھی محفوظ ہیں بازی والے کبوتر بھی یہاں پائے جاتے ہیں اور لاکھوں روپے کی بازیاں جیتی اور ہاری جاتی ہیں ٹولیاں لڑانے والے ان کبوتروں کی صحت پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس طرح کا منفرد اور انوکھا ویڈیو آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیت فرمائے اور آسانیت تقزیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیوے میڈا سونا سونا شہنشان شہنشان